آج کی کنونشن کا انوان ہے دعا دعا پریئر اور جو دو آیات مجھے دی گئی ہیں وہ ہیں مقدس پولوس رسول کا خط فلیپیوں کی کلیسیہ کے نام چوتھا باب اور آیت نمبر چھے اور آیت نمبر سات فلیپیوں چار چھے تا سات کلام مقدس میں یوں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں تو خدا کا اتمنان جو سمجھ سے بلکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا آمین ان دو آیات پر میں آپ کے سامنے تفسیری واز پیش کرنے لگا ہوں فلیپی کی کلیسیہ کے نام پولوس رسول کا یہ خط اس نے قید کی حالت سے لکھا اور غور فرمائیے کہ وہ شخص جو خود قید کی حالت میں ہے پابندے سلاسل ہے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے وہ باہر والوں کو خط لکھتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو کیسا مضبوط ایمان اور کیسی عظیم گواہی ہے کہ قید میں پھنسا ہوا جیل میں ڈالا ہوا شخص باہر والوں کو اس بات کا چیلنج دیتا ہے کہ تمہیں کسی بھی شے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے پولوس رسول کے یہ الفاظ ہمیں مطی کی انجیل کے باب نمبر چھے کی آیت نمبر پچیستہ چونتیس کی یاد دلاتے ہیں جن میں خداوند یسو مسیح کی تعلیم یہ ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے پس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے خداوند یسو مسیح نے سکھایا کہ فکر نہ کرو پولوس رسول فرماتا ہے اے فلپی کے رہنے والو فکر نہ کرو سوال یہ ہے کہ فلپی کے ایماندار کیوں فکر مند تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی سلطنت میں وہ اقلیت میں رہتے تھے اور انہیں مختلف طرح کی ازارسانی کا پرسیکیوشن کا سامنا تھا باز کو رومی شہنشاہ کیسر کے مجسمے کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا جاتا باز کا سر کلم کر دیا جاتا پھر ہر علاقے کی اپنی اپنی کاروباری تنظیم تھی اور اس بط پرست معاشرے میں ہر کاروباری تنظیم کا ایک نگران دیوتا ہوتا تھا اور لازمی تھا کہ جو شخص بھی تجارتی تنظیم کا رکن بن کر کاروبار کرنا چاہتا ہے وہ پہلے اس دیوتا کی پوجہ کرے جب مسیحی لوگ دیوتاوں کی پوجہ کرنے سے انکار کرتے تو انہیں تجارتی تنظیموں میں رکنیت نہ ملتی اور رکنیت نہ ملنے کی وجہ سے وہ کاروبار نہ کر پاتے اور اس وجہ سے غریب رہ جاتے بلکہ اس کے ساتھ انہیں قید میں بھی ڈال دیا جاتا ایسے مشکل حالات میں فلپی کے ایمانداروں کے لیے فکر مند ہونا فطری بات تھی لیکن پولوس رسول انہیں یہ چیلنج دیتا ہے کہ ازار سانی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جسمانی مشکلیں اور مصیبتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو غربت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو تم نے خداوند یسو مسیح میں فکر نہیں کرنی بلکہ ایمان رکھنا ہے اور اس میں خوش رہنا ہے آج میری بہنوں میرے بھائیوں اگر آپ کی سندگی میں کوئی بیماری ہے آپ کی سندگی میں کوئی مشکل ہے آپ کی سندگی میں کوئی چیلنج ہے ازار سانی ہے غربت ہے کرزہ ہے خاندانی جھگڑے ہیں فکریں اور پریشانیاں ہیں تو آئیں ہم ان فکروں کا مقابلہ خداوند یسو مسیح پر ایمان کے ساتھ کریں کیونکہ فکر کرنے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا فکر کرنے سے دل و دماغ پر بوجھ بڑھتا ہے مشکل کا پہاڑ گرتا نہیں ہے لیکن سوال ہے کہ اگر میں فکر نہ کروں کسی بات کی فکر نہ کروں تو پھر میں کیا کروں پولوس رسول کلام میں سے ہمیں اس کا جواب دیتا ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ فکر کرندی بجائے دعا کرو ہیلیلویہ فکر کرنے کی بجائے دعا کرو فکر دے زیردہ توڑ یسو مسیح دے ناچ زندہ خدا دے حضور دعاوے آمین فکر کے خیالات کی بجائے دعایا خیالات سوچو اور خدا سے ان کا اظہار کرو یہاں لکھا ہے کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں ہیلیلویہ یہاں آیت نمبر چھے میں دعا کے لیے یونانی زبان میں تین الفاظ استعمال ہوئے ہیں اور ہمارے پاس اردو ترجمے میں بھی اس کے لیے تین الفاظ ہیں نمبر ون ہے درخواستیں نمبر دو ہے دعا اور نمبر تین ہے منت درخواستیں یونانی میں اس کے لیے لفظ ہے ایٹیما اس سے مراد وہ شیعہ وہ بات ہے جو خدا سے مانگی جائے وہ شیعہ یا بات جس کی درخواست ہم خداون سے کرتے ہیں وہ شیعہ یا چیز جس کی طلب ہم اس سے کرتے ہیں اسے درخواست کہا جاتا ہے سو دعا کرنا خدا کے حضور درخواست پیش کرنا ایٹیما پیش کرنا ہے دوسرا لفظ ایٹیما پیش کرنا ہے ایٹیما پیش کرنا ہے ایٹیما پیش کرنا ہے دو الفاظ دو الفاظ کا مجموعہ ہے کنے الفاظ دا مجموعہ ہیں دو دا میرے نل بولو ذرا پروس یوخے اب یہ لفظ پروس یوخے دو الفاظ کا مرکب ہے پہلا ہے پروس اور دوسرا ہے یوخے پروس اس کا لفظی مطلب ہے کی جانب کے قریب یا کے سامنے جب یوہنہ کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا تو وہاں پر ساتھ کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے پروس جس کا مطلب ہے کلام خدا کے روبرو تھا کلام خدا کے نصدیک تھا کلام خدا کے سامنے تھا کلام خدا کے ساتھ تھا نکتہ یہ ہے کہ پروس یوخے میں پروس لفظ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ دعا کرنے کا مطلب ہے خدا کے روبرو آجانا دعا کرنے کا مطلب ہے خدا کے آمنے سامنے ہو جانا دعا کرنے کا مطلب ہے خدا کی نسدیکی میں آجانا خدا کی قربت میں آجانا جانے جانے کا نام ہے صرف درخواستان کرنیا نہیں درخواستان ہو دے چھ شامل نہیں پر دعا اصل چھ خدا دے نال ہو جانا ہے جو میں لکھ آنا کہ کلام خدا کے ساتھ تھا دعا دے وسیل اماندار خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے ہیلیلویہ اس کے بعد پروسیوخے میں اگلا لفظ ہے یوخے اور اس زمانے میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا جب اس دور کے بت پرست لوگ مندر کی قربان گاہ پر دعا کرنے سے پہلے قربانی پیش کرتے تھے اور کریشن کانٹیکسٹ میں مسیحی تعلیم میں پروسیوخے کا یہ مطلب بنتا ہے کہ خدا کے حضور خود کو پیش کر دینا جیسے وہ لوگ اپنے بت کے سامنے جانور کو پیش کرتے تھے جانور کو قربان کرتے تھے مسیحی لوگ دعا میں زندہ خدا کے سامنے خود کو پیش کر دیتے ہیں ہیں مسیحی لوگ خود کو اس کے حضور روحانی طور پر قربانی کے لئے پیش کرتے ہیں اس سے مراد ہے خود کو تابع کرنا خود کو وقف کر دینا خود کو پیش کر دینا سو یہ دعا ہے صرف منگنا نہیں بلکہ خدا دی نزدی کی آنا فیر او دی نزدی کی تے قربت چو انج آنا کہ میں اے خداوند اپنے آپ تیرے سامنے انج پیش کرنیا جو کوئی جانور تیرے حضور قربان ہو رہا ہوئے کہ یعنی اپنی جان اپنا تن من دن سب کچھ عوضلی وقف کر دینا جیسے پولوس رسول نے فرمایا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ یسو مسیح مجھ میں زندہ ہے ہیلیلوی یا اے وے دعا مارٹن لوتھر دے وسیلے اسلاح کلیسیا دا کم پندرہ سو ستراج شروع ہویا تے مارٹن لوتھر نے ایک بڑی خوبصورت سونی گل کہی میری پہنو تے میرے پائیو اے تکینیاں پہنانے جیڑیاں سلائی دا کم جان دی کجھ نے ہاتھ تھو تے کی کوئی ایسا پائیو جیڑا جتیاں دا کم کردہ ہوئے نہیں ہے جی بہت اچھی کل چلو مارٹن لوتھر نے کیا جی میں درزی دا کم کپڑے سینہ تے موچی دا کم جتیاں بنانا تے مرمت کرنا اے این جی مسیحی اماندار دا کم دعا کرنا اے آمین دعا خدا سے درخواست کرنا خدا کی نزدیکی میں آنا خود کو خدا کے حضور پیش کر دینا یہ مسیحی زندگی کا بنیادی کام ہے چھٹی آیت میں یہاں دعا کے لئے پہلا لفظ درخواست دوسرا لفظ دعا ہی ہے اور تیسرا لفظ ہے منت منت دے لئی یونانی لفظ دیسیس کیے دیسیس میرے نا تھوڑی یونانی سکھو آج دیسیس دیسیس دا مطلب شدت دے نال کسے کام لئی یا گال لئی اپیل کرنا تُسی کرکٹ میچ ویندے ہو نا کنے لوگ کرکٹ ویندے نہیں تھے کافی لوگ نے بولر جیدوں بولنگ کردہ نا تے گیند بیٹس مین تے پیڈ تے واج جائے نا تے ایل بی ڈبلی لئی بڑا زور لا کے چیخ کے جڑے نا امپائر دے سامنے اپیل کردہ مونچ نہیں کردہ پورے زور دے نال آواز کڑ کے تے منت دا مطلب خدا دے حضور اپیل کرنا سو اے تین الفاظ درخواست دعا تے منت لیدہ لیدہ لفظ اینہ لیستمال اینہ اینہ دے مانیا چھو تھوڑا تھوڑا فرق بھی پر بنیادی پیغام اکو جیا وے اور بنیادی پیغام اے وے کہ دعا ایمان داران دی زندگی دا مستقل حصہ ہوئے مستقل حصہ باقاعدہ حصہ اس بارش دی طرح نہیں جڑی وقفے وقفے نہ اندی بلکہ ریگولر باقاعدہ دعا تے دجی گالے ایمان دار جدوں دعا کرن خدا دے حضور تے امید اور توقع نال کرن کہ خدا ہماری دعاوں کا جواب دے گا اور ہمارے حالات بدل دے گا ہیلیلویہ اور یاد رکھو دعا صرف خدا دی مرضی تے ارادے نو بدلن لی نہیں کیتی جان دی دعا دے وسیل خدا سانو ہی بدل دین دے ساڑی ساڑی سختی نو ساڑے غصے نو ساڑی آکڑ نو ساڑے تکبر نو وی اور ختم کر کے پاک رو دی قدرت دے نال سانو حلیم بنا دین دے اوس گلی مٹی دی طرح بنا دین دے جنو کمہار اپنی مرضی دے مطابق شکل دے پاندے دعا سانو خدا دی مرضی دے مطابق روحانی طور تے عملی طور تے ٹلندہ موقع دین دی سچے دی نال باقائدگی نال دعا کرن والے لوگ او لوگ نے جن نادیا زندگیا تے مرضی اس طرح ٹل گئی اور اس طرح خدا دے ہاتھ چنے جو میں گلی مٹی کمیار دے ہاتھ چے سو آئیے ہم دعا کرنے والے بنے خدا سے پر زور اپیل کرنے والے بنے لیکن امید امید کے ساتھ ایمان کے ساتھ توقع کے ساتھ دعائے ربانی میں مٹی چھٹے باب میں خدا وند یسو مسیح نے سکھایا کہ جب تم دعا کرو تو تو کہو اے ہمارے باپ کیا کہو اے ہمارے ذرا انچہ بولیں اے ہمارے باپ مطلب کیے کہ جیسے ایک بچہ جب اسے کچھ چاہیے تو وہ اعتماد اور یقین کے ساتھ اپنے ڈیڈی سے اپنے پاپا سے مانگتا ہے کہ پاپا مجھے آئس کریم دیں پاپا مجھے جو ہے لیز لا کر دیں یا پاپا مجھے فلان شاہ چاہیے کیونکہ بچے کو اعتماد ہے کہ میرا باپ میرے لئے مہیا کرے گا خداوند ہمیں سکھاتا ہے کہ جب تم خداوند خدا سے دعا کرو تو اسے اے باپ کہہ کر پکھارو یعنی اعتماد کے ساتھ یقین کے ساتھ توقع کے ساتھ وہ تمہاری ضرورتوں کے لئے مہیا کرے گا کیونکہ وہ تو تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تو نو کیڑی کیڑی شیدی لوڑے اور غور کیجئے میری بہنو میرے بھائیو یسو مسیح جب دعا کرنا سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں تم تم کہنا اے ہمارے باپ وہ خدا جو زمین اور آسمان کا خالق اور مالک ہے ستاروں کا سیاروں کا کہکشاوں کا سمندروں کا دریاؤں کا نہروں اور ندیوں کا پہاڑوں اور وادیوں کا جنگلات اور بغات کا خالق ہے مالک ہے اور رازق ہے وہ خدا اے میرے بھائی اے میری بہن آپ کا باپ ہے ایک دفعہ ایک مسیحی نوجوان نو پوچھیا گیا کہ یار تو ڈی عبادتان دے وقت نہیں مقرر انہیں کیا خدا ساڑھا باپ ہے تے بچیاں باپ دے کول آن لئی ٹائم لین دی یا مقرر کرن دی ضرورت نہیں ہندی ہیلیلویہ سو یہ دعا ہے اب ہے کلام آگے بتاتا ہے کہ دعا کیسے کی جائے کس رویہ کے ساتھ کی جائے کس ایٹیچیوڈ کے ساتھ کی جائے اور لکھا ہے کہ تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ پیش کی جائیں کیسے پیش کی جائیں شکر گزاری کے ساتھ شکر گزاری کا مطلب ہے ماضی میں خدا کی برکتوں کو یاد منانا ہمارے ماضی میں خدا وفدار رہا ہے وہ ہمارے ساتھ رہا ہے اس نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے وہ ہماری ضرورتیں پوری کرتا رہا ہے ان باتوں کا ذکر کرنا ان باتوں کو یاد رکھنا اور ان کے لئے کہنا خدا وند تیرا شکر ہو خدا کی رحمت اور اس کے فضل کا اقرار کرنا خدا کی رحمت اور اس کے فضل کو ریکنائز کرنا صرف اے نہیں اے خدا آیا منو اے دے منو اے دے منو اے دے بلکہ جو کچھ تو ہے میں اور جو کچھ میرے لی تو پہلا کیتا ہے میں او نہ لئی تیرا شکر کرنی آ بڑا مسئلہ ہے لوگ شکر گزاری نہیں کرتے صرف مانگتے رہتے ہیں لیکن شکر گزاری کے رویے کے ساتھ ہم نے دعا کرنی ہے شکر گزاری کرند نال مستقبل دی پریشانی ختم ہو جان دیئے والا کینج جدوں اسی شکر گزاری کرنے آنا تے یاد رکھنے کہ خدا نے ماضی اے اے کم سا ڈینا کیتا ہے تو پھر ہمیں مستقبل کے لیے بھی امید تسلی اور حوصلہ مل جاتا ہے کہ جو خدا ہمیں بحر کلزم سے نکال کر لیا وہ یردن بھی پار کرائے گا جو خدا ماضی میں ہم سے وفادار رہا وہ مستقبل میں بھی ہماری حفاظت کرے گا جس خدا نے ماضی میں ہمارے لیے مہیا کیا او مستقبل چوی پکھا نہیں مرن دے گا ہیلیلویہ وہ ہمارے ساتھ ہے ایک بہن تھی اس کا خداون کے ساتھ بڑا قریبی رشتہ تھا اس کا دھار ساحل سمندر کے پاس تھا ہر صبح وہ تھنڈے وقت جاتی اور سمندر کے کنارے گیلی ریت پر واک کرتی اور دعا کرتی کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں بڑی مشکلیں آ گئیں اب جب بھی وہ دعا کرنے جاتی تھی تو گیلی ریت پر اس کے قدموں کے جو نشان بنتے ان کے ساتھ ساتھ ایک اور شخصیت کے قدموں کے نشان بھی بنتے تھے وہ کہتی تھی یہ یسو ناصری ہے جو میری دعا کے وقت میرے ساتھ ساتھ چلتا ہے اس کی زندگی میں بڑی مشکلیں آ گئیں کئی لوگوں نے اسے چھوڑ دیا کیا ہوا اس نے سب مجھے چھوڑ دیں گے خدا مند میرے ساتھ ہے جب وہ صبح سویرے دعا کرنے گئی تو دعا کر رہی ہے ٹوٹی ہوئی ہے گیلی ریت پر اس کے قدموں کے نشانوں کے ساتھ جو نشان بنتے تھے وہ اس دن وہاں نہ تھے غائب تھے وہ بڑی پریشان ہوئی گھر واپس آئی زمین پر گر گئی رونے لگی کہنے لگی ایک خدا من میں تیری دعا گو بندی ہوں میرا ایمان تھا سب مجھے چھوڑ دیں گے تو مجھے نہیں چھوڑے گا تو مرے ساتھ رہے گا آج تو بھی میرے ساتھ نہیں چل رہا تھا جب اس نے بات پوری کر لی تو خدا من نے اسے جواب دیا اے میری نادان بیٹی میں نے تجھے نہیں چھوڑا تُو تُو تو اس قدر ٹوٹی ہوئی تھی کہ چل بھی نہیں سکتی تھی ریت پر قدموں کے جو نشان آج صبح تُو سمجھ رہی تھی کہ تیرے ہیں وہ میرے تھے اور میں نے تجھے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا سو خدا ہمارے ساتھ ہے ہم نے اس کی شکر گزاری کرنی ہے ایک خادم نے بڑا خوبصورت بیان دیا ہے انہیں کہا تن ترادیاں دعا ماؤں دیا نے نمبر ایک کے انگریزی چینو کے اندھے نے پلیز پریئرز جو ایسی ایک دجے پریئرز اسی خدا نو کے نیا خدا وند باپ پریئرز میری گل مان لے ایتھے نو کیا گیا وے درخواست دیں دجی او کہند دوام آن دیا نے سوری پریئرز ساڑے کو غلطی ہو جیسی کہنی سوری منو ماف کر دو این جی اسی خدا دے حضور کے نیا پیارے خدا وند یسو مسی یا خدا باپ آئیم سوری میں سوری میرے کو غلطی ہوئی ہے میں گناہ کی تا منو مواف کر دے تیجی درخواست اے خادم کہند آئے او وے ٹھینک کیو پریئرز کہ شکر گزاری والی دعا جیدے اسی کچھ مانگ دے نہیں نہ معافی مانگنے نہ نہ کوئی ہور شاہ مانگنے بلکہ اسی کہنے تھینک یو جیز تھینک یو جیز اے خدا وند تیرا شکر ہو اتنے ترادیاں دعا اپنے پلے بان لو زندگی میں کچھ وقت آئیں گے جب آپ کو پلیز پریئرز کرنی پڑیں گی کچھ وقت آئیں گے جب آپ کو سوری پریئرز کرنی اور کچھ سیزن ایسے آئیں گے جن میں آپ تھینک یو پریئرز کریں گے پاہ پلیز والی پریئر کرو پاہ سوری والی پریئر کرو پاہ تھینک یو والی پریئر کرو پریئر کر دے رہو اب آخری بات ہے دعا کا نتیجہ دعا کی یہ اسی سکھے دعا کیسے رویے سے کی جائے ہم نے سیکھا ہے اب دعا کا نتیجہ کیا ہے آیت نمبر ساتھ میں لکھا ہے جب تم شکر گزاری رویے سے درخواستیں دعائیں اور منتیں کروگے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ خدا تمہیں ایسا اتمنان بخش دے گا جو سمجھ سے بالکل باہر ہے یاد رکھو دنیا دی سب تو وڈی دولت نہ پیسہ نہ سونہ نہ شورت نہ زمین نہ جائد دنیا کی سب سے بڑی دولت پاک روح کے وسیلے سے خدا کی طرف سے بخش گیا اتمنان ہے کھل کے تالیا وجہ خدا من لے ایسا اتمنان ایسی تسلی جو دنیا نہیں دے سکتی لیکن دعا میں مل جاتا ہے دعا میں مل جاتا ہے یہاں اتمنان سے مراد ہے کہ پیس اپنے اندر آ جانا ٹھہراؤ آ جانا اسودگی آ جانا تسلی اور دلاسہ آ جانا یوہنہ کی انجیل کے باب نمبر چودہ کی آیت نمبر ستائیس میں خدا وند یسو مسیح فرماتے ہیں میں میں تمہیں وہ اتمنان دیتا ہوں جو دنیا نہیں دے سکتی نہ پیسہ دے سکتا نہ شورت دے سکتی سکتی زمین دے سکتی نہ جائداد دے سکتی اے اتمنان صرف اور صرف بادشاہ وندہ بادشاہ تے خدا وندہ خدا وند یسو مسیح ناصری دے سکتا انہیں کی کیا انہیں کیا بوجھ سے دبے ہوئے اور محنت اٹھانے والے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا میں اتمنان دوں گا تے کدوں اے اتمنان دیں دے جدوں اسی دعا دے ذریعے او دی پاک حضوری چے ٹھہر جانے پھر لکھا ہے یہ اتمنان سمجھ سے بلکل باہر ہے اس سے مراد ہے کہ یہ اتمنان انسان کی سوچ سے بھڑ کر ہے انسان کے تصور سے بھڑ کر ہے اس کی اکل کی منصوبہ بندی سے بھڑ کر ہے اور پھر اے اتمنان کردہ کیے جدوں سانو مل جاند ہے لکھ ہے یہ اتمنان تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسو میں محفوظ رکھے گا یہ اتمنان انسان کے دل کو اور اس کے ذہن کو یسو مسیح میں محفوظ کر دیتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ اتمنان ایماندار کے دل اور دماغ کی حفاظت کرتا ہے خوف سے ناامیدی سے بے چینی سے بے آرامی سے تلخی سے کڑواہت سے ایماندار کو بچا کر رکھتا ہے محفوظ کرن لئی حفاظت کرن لئی ایتھے جڑا ینانی زبان دا لفظ او دا مطلب حفاظتی دیوار قائم کر دینا قلعہ قائم کر دینا رکاوٹ لگا دینا دعا کے وسیلے سے بخشا گیا اتمنان ہمارے ذہن و دل پر ہونے والے ابلیسی حملوں کے مقابلے میں خدا کی طرف سے دیوار کھڑی کر دیتا ہے رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے وہ ہمیں خدا کی حضوری کے کلے میں چھپا دیتا ہے وہ خدا کی حضوری کی حفاظتی دیوار ہمارے اردگرد قائم کر دیتا ہے یہ محافظت دعا میں یسو مسیح کے وسیلے سے دستیاب ہے اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں آؤ دعا کرنے والے بن جائیں زبور چونتیس میں لکھا ہے کہ خدا کے کان اس کے لوگوں کی سادکوں کی فریاد پر لگے رہتے ہیں زبور چونتیس پندرہ یہاں بہت سی ماںیں بیٹھی ہیں جدوں ماں دا بچہ بیمار ہوئے نا تے اور رات نو اٹھ اٹھ کے کان لا کے قدی او دی چھاتی چیک کرے گی کدی او دا سا چیک کرے گی کہ اے ٹھیک تے ہے جنج ماں کن لا کے اپنے بچے دی آواز سندی کلام دست دے اینجی خدا دے کن او دے سادکان دی دعا ہوتے لگے ہوئے نے آمین سو اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں آئیں دعا کرنے والے بن جائیں خدا وند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دے